ہیلو فرنڈس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ناریشن یا ڈاریکٹ انڈاریکٹ سپیچ کا پارٹ 5 اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ایک سے لے کے اور تک کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تو دیکھ لیجئے کیونکہ ان میں آپ کو سارے رولز ملیں گے آج ہم ڈسکس کریں گے لیٹ والے سینٹنس لیٹ والے سینٹنس ہمیں امپیریٹیو ٹائپ میں ملتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈس ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے سینٹنس لیٹ والے سینٹنس جو کی آر ایس میں لیٹ آتا ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے اس کو اگر ڈسکس کرتے ہیں تو جو سیٹ ٹو ہے اس کو کس میں چینج کرتے ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں تو سیٹ ٹو تب ہی چینج کریں گے جب ہمیں لیٹ ہے آر ایس میں ملتا ہو اور وہ کس میں چینج کریں گے propose to, order to, suggested to, told ان چار چیزوں میں ہم ان کو چار ورڈز میں اس کو چینج کریں گے set to کو یہ الگ بات ہے کہ set اگر اکیلا آئے تو ہم supposed لکھیں گے ordered لکھیں گے, suggested لکھیں گے اور told لکھتے ہیں اگر یہ آئے says to تو ہم لکھیں گے proposes to, orders to, suggest to ٹھیک ہے یہ ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کس پرکار کے sentence کے types میں RS میں اگر let آتا ہے تو ہم اس کو کیسے چنگ رہے ہیں اگر RS میں let us یا let's آتا ہے تو ہم نے اس کو propose to اور suggested to کرنا ہے کیسے کریں گے اگر ہمیں RV میں set plus two ملا ہوا ہے تو وہ کب ہوگا جب یہاں پہ object دیا ہوگا set plus two plus ہے object set to plus object ہوگا تو ہی ان کے ساتھ two آئے گا ٹھیک ہے otherwise ہم سیدھا suggest لکھیں گے اور یہ let us اور let us دونوں sentence میں ہو سکتے ہیں دوسرا type ہو سکتا ہے let me let me اگر آتا ہے RS میں تو یہ کیا ہے کہ permission کی requirement ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے set to کو suggested اور proposed کی جگہیں requested میں کرنا ہے set to کو requested میں کرنا ہے وہ اور بھی آگے دیکھنا ہوگا ہمیں کہ RS میں اس کے بعد میں let کی جگہ ہم نے may be allowed یا allowed to کس پر کرنا ہوگا ہم آگے exercise میں دیکھیں گے دیکھوستے میں اس کے بعد میں تیسرا sentence ہے let him her or any noun یہ کیا ہے ایک sense of order create کرتا ہے اگر RS میں let him یا let her یا let وکرم آتا ہے تو ہم نے کیا ہے کہ order کی sense کو follow کرنا ہے اور باہر جو set to ہے اس کو ordered میں change کرنا ہے وہ کیسے change کریں کہ ہم آگے sentence میں دیکھیں use of let let کا use کیوں کرتے ہیں کس چیز کا ہمیں let میں use کرنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ to make a proposal let کا use چادہ تر کیا ہے proposal اور دوسرا کیا ہے give سے sense of suggestion دوسرا کیا ہے ایک sense of suggestion دیتا ہے let ہمیں proposal اور suggestion دونوں چیزیں دیتا ہے تیسرا ہے let ایک request بھی ہو سکتا ہے اگر let me آتا ہے تو ٹھیک ہے let me آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے سکتا ہے means to allow اگر let him let him ہے rs میں تو ہمیں allowance کی appeal ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں انومتی کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہم request لگائیں گے set to گز گئے اور اندر لگائیں rs میں may be allowed to باقی تو sentence دیا گا اس کو حساب سکتا ہے to tell something اگر let ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے جس تو ہمیں اس کو بتانے کا بھی پریاس کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ set to کو کس میں چین کریں اگر set without object آتا ہے تو proposed اور suggested ہوگا جیسے i said یہاں سے شروع ہو گیا یہ ہمارا rs ہے تو یہ said ہے نا یہ صرف proposed اور suggested ہوگا لیکن دوسرا type یہ جیسے i said to mohan اس کے بعد تو set to plus object ہے تو یہ set to is کے بعد object دیا ہو ہے تو ہم نے اس کو proposed to mohan یا suggested to mohan کرنا ہے تب جا کہ یہ صحیح بنے ہے ٹھیک ہے اب کچھ exercise دیکھتے ہوں direct and direct exercise ہے he said to his friends اب ہم نے دیکھنا ہے کہ set to کے بعد میں object دیا ہوئے تو ہم نے اس کو ایسے change کرنا ہے he suggested to his friends اب conjunction کیا ہے conjunction یا link کر جو بھی ہم بول دیتے ہیں ان کو وہ کیا ہوتے ہیں ایسے sentence میں that آتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے subject ورب اور object کا formula use کرنا ہے اگر آپ سبجیکٹ ورب اور object لگا لیا تو آپ کا sentence کبھی غلط نہیں ہوگا آپ دیکھیں کیسے اب s کیا دیا ہو ہے s objective میں دیا ہو ہے تو ہم نے s کا subjective بنانا ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا we our s اب yes objective میں آتی اس کو subjective لگنا ہے تو subjective یہ ہو جائے کیونکہ ہم نے یہاں پہ subject لگنا ہے that we we ہو سکتا ہے یا دے ہو سکتا ٹھیک ہے دونوں ہی صحیح تو ہم we ہی لگائیں گے اور اگر ہی دیا ہو ہے تو ہم we اور they دونوں use کر سکتے تھوڑا سا فرق ہے competition level میں آپ ایسا minor difference مل سکتا ہے کہ hi mil hi mil گا to we 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 don't complete ہوگئے اس کے بعد میں دیکھیں next he said to him let's go out for a park so said to یہاں بھی ہے جیسے i suggested i suggested to him that اب یہاں پہ we آئے کیونکہ یہاں پہ us دیا ہو ہے یہاں پہ i آئے ہو ہے that we should go out to go to یہ ہمارا sentence ہو گیا تھوڑا سا ڈیفرین سیز میں یہاں پہ us دیا ہو ہے اور یہاں پھر آئی ہے تو ہم نے آئی کو 99 23 کا b بنا دیا بھی یہاں پہ صحیح ہے next sentence they said to the teacher let us go home اب یہ ہم پتا ہے کہ अब इन्हों ने teacher से کہ let us go हमे घर जाने दो तो ये teachers request हो जाईगे ठीक है इसको हमेसे करें they requested the teacher अब यहां रखना requested to नहीं लगा होगे आप सिर्फ proposed suggested to में ही तू लगा होगे ठीक है they requested the teacher that they अब यहां अब एग request है तो अंदर वाड़े में allow गोना चाहे they should be they should be should be allowed to go home they should be allowed to go home जो बारा देख लिजे they requested the teacher that they should be allowed to go home उन्हों ने अड़ापक से रोज किया कि उन्हे गर दाने की अनमती दी जाए इस में क्या है उन्हों ने दापक से कहा कि हमें गर जाने तो बात तो यह कि दो next देखो the headmaster set to the peon अब headmaster है वो peon order ही करेगा तो यहा set to कि sense क्या हो जाईगी order peon that अब हम यहाँ पर that भी लगा सकते हैं और that ने लगाते ना तो हम ऐसा लिखेंगे to let the to let the why come in एक तरीका यह भी है अगर हम that का use नहीं करते हैं लेकिन अगर हम that का use करते हैं तो हमें ऐसा करना ना होगा the headmaster order the peon that the boy the boy should be allowed to come in यह हो जाएगे पहले टाइप का था the headmaster order the peon to let the boy come in ठीका है यह तो होगे एक टाइप का हैं दूसरे टाइप का था है the headmaster order the peon that the boy should be allowed to come in तो दोनों टाइप के बन सकते हैं लेकिन थोड़ा सा conjunction के बरका हैं पहले टाइप में that आएगा दूसरे टाइप में पहले टाइप में to आता है दूसरे टाइप में that आएगा ठीक है फ्रेंट्स next देखिए next नमारा sentence है he said to manage let the boy go on ये एक suggestion है क्योंकि ये दोनों equal status है he और manage को ज़्यादा फर्कने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा he proposed भी लिख सकते हैं आप है proposed to लेकिन इसके साथ तो लिखना अपड़े आपड़े हा proposed to manage that ऐसा भी कर सकते है that the boy that the boy may be allowed may be allowed to go एक ट्रीका तो यह हो गया दूसरा ट्रीका ऐसा भी हो सकता है he proposed manage to let the boy to दूसरा त्रीका इसका भी हो गया तो दोनों इस त्रीके से यहाँ आपको जोगू चीक लिए को कर सकते हैं I said to my mother let me do the work let me let me वहला sentences को डंग से करना है I said to my mother ठी हो जाएगा I requested I requested my mother that I may be allowed to do the work I may be allowed to do the work तो यह इस त्रीके से बनेगा next देखिए he said let's practice harder he suggested हो जाएगे he suggested that we या they और फिर इसके बाद में should practice है और फिर आजाएगा harder तो यह हमारा दूसरा sentence बन गया he suggested that we या they we should practice harder या they should practice harder इस परकार यह sentence देए क्योंकि हमने two नहीं लगया कार नहीं है ताकि set के बाद में two नहीं है और ना इसमें object है अब यह sentence देखिए महू set to शंपा set to है इसका मतलब यह तूर लगेगा इसमें suggested to यह propose to में let's watch a movie इसका हो जाएगा महू suggested to संपा that that they should that they should watch a movie यह मारा sentence complete over महू suggested to संपा that they should watch a movie अब हम देखते हैं यह sentence है I said to mother let me do the cleaning तो यह set to है इसका मतलब यहाँ पर हम पर है requested कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी मा से कहा कि मुझे यह सफाई करने दे तो इसका यह से हो जाएगा I requested mother that that I that I may be allowed to do the cleaning तो यह इस त्राइब से sentence complete हो जाएगा दूसरा देखते है he said to me let's be quiet अब said to है यहाँ भी proposed हो जाएगा let's यहाँ पर we और दे दोनों काम कर सकते हैं और conjunction group में linker group में अपने that लग 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 तो इसका ऐसे हो जाएगा he proposed proposed to me that we या they they should be white ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ اس ٹائپ سے سینٹنس بن جائے گا نیکس دیکھیں she said to her let's buy a house اب یہ buy a house ہی ہمیں پتہ ہے کہ proposed ہے اس کا یہ ہو جائے گا he he proposed he proposed to her that they یا we should buy a house it's a full store اس پرکار سے یہ سینٹنس بھی کمپلیٹ لائے نیکسٹ ہے i said to her i said to her let's go on a travel تو اسی پرکار سے جو ہم نے 11 نمبر سینٹنس کیا ہے بلکل اس کے جیسا ہی یہ سینٹنس بنے گا اس کو کر لیتے ہیں i suggested to her that we اب we آئے گا کیونکہ یہاں پر آئی دیا ہو رہا ہے that we should go on a travel تو یہ سینٹنس ہے ایسے کمپلیٹ ہوئے ہیں brother said to me let us do our own works تو brother نے مجھ سے کہا تو brother بھی suggestion کر سکتا ہے تو brother نے suggestion دیا brother suggested to me that they should do there next دیکھئے the employee said to the boss let me explain the matter to you یہ سینٹنس ہے employee اور boss کا ہے تو یہاں پہ ایک request کی sense بنے رہی ہے تو یہ سینٹنس پہ essential کریں گے یہ ہو جائے گا سینٹنس پہ the employee the employee the employee requested to the boss that he may be allowed to explain the matter to him یہ him کون ہے یہ you اور you کون تھا یہ boss ٹھیک ہے next دیکھئے the man said to the woman let's eat in peace without talking یہ sentence جیسا یہ ہے the man suggested to the woman let us eat in peace without talking کم لکھیں گے that that they should that they should eat in peace without talking without talking ٹھیک ہے یہ full stop next sentence دے گیے ram set to sita let's discuss the matter ram proposed to sita اس کا یہ ہو جائے گا ram ram proposed to sita that they should that they should discuss the matter ٹھیک ہے friends next دیکھئے he said to me let's go out for a book this cover he suggested me he suggested to me he suggested to me that we are they that we are they that they should go out go out work next دیکھئے آپ next sentence he said let's talk now he thudah thudah alag is she the suggest he suggested that they that they should stop now कि जिए जिए आप then क्योंकि now हमने change कर दे दे tell me ठीक friends next दे अगला sentence she said let me look into the matter अब let me आगया इसका मतलब said request मे चला जाए तो हम लिखेंगी इसको she requested that she may be allowed to may be allowed to look into the matter she requested that she may be allowed to look into the matter इस पर कारियर sentence हो है यहाँ पर requested सिधा या रहा है क्योंकि किसके साथ object हाई नहीं और let me होने की बजाए से may allowed कि next lila said to that they should have a picnic lila suggested to her friends that they should have a picnic यह पुलिस्टो तो इस परकार यह sentence कम्लीट हो जाएगा he said to his companions let us not miss this chance to see the last show तो इस sentence में ऐसा हो जाएगा said to suggested करते हैं he suggested to his companions ठीक है that they let us not they they should not miss this किजिए हम that करदेंगे that chance to see the previous show अब अब हम last किजिए previous करेंगे ठीक है next sentence देखते हैं यही last sentence है he said to us let us go home उसने का he said to us let us go home he suggested to us he suggested to us that we yesterday should go home to each sentence से और यह थियाज की वीडियो थैंक्स फूर वोचिंग अगर वीडियो पसंद आये तो सब्सक्राइब करना लाइक करना और वीडियो सेर जरूर परना